مردے کو وسیلہ بناتے ہوئے اس سے ماغے اس سے مدد طلب کرے اس کو نفع و نقصان کا مالک سمجھے تو یہ شرک اکبر ہے اور یہ عمل اسلام سے نکال دینے والا ہے یہ بات نوٹ کیجئے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار و مشرقین تھے ان کا عقیدہ کیا تھا یہاں تک کہ انہوں نے خانے کعبہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی مورتیاں بھی سجا رکھی تھی اور ان کے تعلق سے وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہم کو اللہ تک پہنچائیں گے سورہ یونس آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ ان کی عقیدہ کو بیان فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَا يَشُفَاعُونَ عِنْدَ اللَّهِ کہ وہ ایسے لوگوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے سورہ زمر آیت نمبر تین میں فرمایا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا ان کا عقیدہ بیان کیا اللہ نے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں ان کے لیے کچھ کام خاص اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ تک پہنچا دیں گے تو اگر اس عقیدے کے ساتھ کوئی آدمی درگاہ پر جاتا ہے تو بہرحال وہ شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے اور یہ ایسا عمل ہے جسے اللہ تعالی معاف قطعا نہیں کرے گا اس لیے ہمیں اپنے عقیدہ کے حوالے سے نہایت ہی سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے اور میں یہاں پر تفصیل میں جانے کی بجائے صرف یہ بتاؤں گا کہ اسلام نے شرک سے ہی منع نہیں کیا ہے بلکہ شرک تک پہنچانے والے جو کام ہو سکتے تھے ان سارے کاموں سے بھی منع کر دیا ان سارے کاموں کو بھی حرام ٹھارایا تاکہ ایک مسلمان شرک کا ارتکاب نہ کر بیٹھے اب دیکھیں نا شروع اسلام میں قبروں کی زیارت سے روکا گیا تھا بعد میں اجازت دی گئی اور حکمت بھی بتائی گئی صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہم نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لہذا اب تم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو کیونکہ اس کی وجہ سے آخرت کی یاد آتی ہے تو قبر کی زیارت کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم قبر کی زیارت کرنے کے لئے جائیں گے تو ہمیں بھی احساس ہوگا کہ جیسے یہ مردے آج قبر میں ہیں ویسے ہم بھی مر کر کے اسی قبر میں آنے والے ہیں دوسرے نمبر پر قبروں کی زیارت کا فائدہ یہ ہے کہ ہم مردوں کے لئے دعا کر سکیں تو مردوں کے لئے دعا کرنے کے لئے قبروں کی زیارت کرنے کی گنجائش پائی جاتی ہے بلکہ قبروں کی زیارت کرنے کے لئے جانا چاہیے تاکہ ہم اپنے مردوں کے لئے دعا کر سکیں دوسرے نمبر پر دیکھئے کہ قبروں کی زیارت کے لئے اسلام نے کوچھ کرنے کو بھی حرام ٹھارایا سعی بخاری اور سعی مسلم کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا تشد الرحال الا الہ الا ثلاثت مساجد کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی بھی جگہ کا کوچھ کرنا عبادت کی نیت سے جائز نہیں ہے مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصا تیسرے نمبر پر ہم غور کریں کہ انبیاء اور صالحین کی شان میں اسلام نے غلو کرنے سے منع کر دیا چنانچہ سعی بخاری کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں بیان فرمایا لا تطرونی کما اثرت النصارہ ابن مریم فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ میری شان میں غلو مت کرو مبالغہ مت کرو جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا میں اللہ کا بندہ ہوں لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کا ہو کیونکہ غلو میں ہوتا یہ ہے کہ غلو ایک انسان کو عبادت کی طرف لے جاتا ہے سب سے پہلا شرک جو اس امت میں پھیلا جانتے ہیں وہ کیسے ہوا وہ غلو ہی کی وجہ سے ہوا تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سورہ نوح کی آیت نمبر تیس میں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغْوثَ وَيَعُوْقَ وَنَصْرًا اس سے آیت کے ذمن میں فرمایا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں یہ جو وَدْ تو شیطان ان سے محبت کرنے والوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان کے اسٹیچو اپنی نشستگاہوں میں بنا کر کے رکھ لیتے تاکہ ان کو دیکھ کر کے تمہارے اندر بھی عبادت میں چستی پیدا ہوگی چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان اسٹیچو کا نام انہی کے ناموں سے رکھ دیا ان کی عبادت وہ نہیں کرتے تھے حَتَّى اِذَا حَلَكَ اُولَائِكَ لیکن جب بنانے والے گزر گئے ان کی اولاد آئی وَنُسِخَ الْعِلْمُ اور علم جاتا رہا تو اب ان کی اولاد کے پاس شیطان نے آ کر کے کیا کہا کہ دیکھو تمہارے گھروں میں جو مرتیاں سے یہ ہوئی ہیں تمہارے عباو اجداد ان سے مانگتے تھے اور ان کو ملا کرتا تھا فَعُبِدَتْ چنانچہ ان کی عبادت کی جانے لگی تب اللہ تعالیٰ نے شرک کے پھیلنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اس دھرتی پر بھیجا جبکہ نوح علیہ السلام سے پہلے دس صدیاں ایسی گدری ہیں جو توحید پر تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ غلو کی وجہ سے اس دھرتی پر شرک پھیلا ہے لہذا بزرگوں کی شان میں غلو نہیں ہونا چاہیے چوتھے نمبر پر قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے ہماری شریعت نے منع کیا سحی بخاری اور سحی مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مرد الموت میں کہا جس سے آپ پہ نہیں اٹھے لعن اللہ اليہود والنصارا اتخذوا قبور انبیائیہ مساجد یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لانت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں لولا ذالک لأبرد قبره غیر انہو خشی ان یتخذا مسجدا اگر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر نہ ہوتا کہ ایسا نہ ہو کہ میری امت بھی میری قبر کو سجدہ گاہ بنا لے تو آپ کو بھی کھلی جگہ پر دفن کیا جاتا لیکن آپ کو ڈر تھا کہ میری امت بھی میری قبر کو سجدہ گاہ بنا لے گی اس لئے آپ کو آپ کے گھر میں دفن کیا گیا گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں دفن نہیں کیا گیا تھا بلکہ آپ کو آپ کے گھر میں دفن کیا گیا تھا بعد میں ولید بن عبد الملک نے اس حصے کو بھی مسجد کے حاتہ میں شامل کر دیا لیکن ابھی تک چوہدی ہے جس سے پتا یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہ مسجد کا حشان نہیں ہے سعی بخاری اور سعی مسلم میں یہ حدیث بھی آئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتی ہیں ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہمہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حبشہ میں موجود اس کنیسہ کا ذکر کیا جس میں کچھ تصویریں لٹکائی گئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصویروں کے بارے میں کہا ان کے بیچ اگر کوئی نیک آدمی ہوتا اور وہ وفات پا جاتا تو اس کی قبر پر وہ مسجد بناتے تھے اور ان کا اشٹیچو بنا دیتے تھے وہ لوگ مخلوق میں سب سے بری مخلوق ہیں کیوں بھئی؟ اس لیے کہ انہوں نے نیک لوگوں کا اشٹیچو بنایا تھا سعی مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتاد فرمایا اَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قَبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِهِمْ مَسَاجِدْ کہ تم سے پہلے جو لوگ گدرے ہیں وہ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے اَلَا فَلَا تَتَّخِذُ الْقَبُورَ مَسَاجِدْ اِنِّي أَنْحَاكُمْ أَنْذَارِكِ سُنْلُوْ کہ تم قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں یہ جو احادیث ہیں جن میں قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا گیا ہے آخر کیوں منع کیا گیا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اس لیے کہ تاکہ اہل کتاب کی مخالفت ہو سکے اور ان کی مشابہت سے بچا جا سکے تاکہ بتپرستوں کے طریقے سے بچا جا سکے جو ایٹ پتھر کی مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں اس لیے ہمارے اسلام نے سورج نکلتے وقت اور سورج ڈوبتے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا کیونکہ مشرقین اس وقت سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحی مسلم کی روایت کے مطابق اس کی حکمت بھی بیان کر دی وحین اے دن یسجد الحل کفار کہ اس وقت کفار سجدہ کرتے ہیں سورج کو اس لیے سورج جب نکل رہا ہو سورج جب ڈوب رہا ہو تو اس وقت نماز پرنا منع ہے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے اس لیے بھی منع کیا تاکہ توحید کو خالص کیا جائے صرف اللہ کے لیے اور انسان کا تحلق اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ بنے ایک آدمی آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے ماشاء اللہ وشیتہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اجھالتنی لیللہ ندن قل ماشاء اللہ وحدہ تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا کیا کہا تھا اس بندے نے صرف یہی کہانہ تھا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں اللہ کی ذات الگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الگ ہے لیکن آپ نے کہا کہ تُو نے اللہ کی ساتھ مجھے برابر کر دیا کہو صرف اللہ چاہے ہاں اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی کہے اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہے پانچوے نمبر پر قبروں پر امارت بنانے سے بھی ہماری شریعت نے منع کیا قبروں کو چون آگچ کرنے سے بھی منع کیا ان پر لکھنے سے بھی منع کیا یہ سب شرک کے وسائل ہیں تاکہ شرک سے بچا جا سکے مسند ابو عالیٰ کی روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر امارت بنانے سے منع کیا قبروں پر بیٹنے سے منع کیا اور قبروں پر نماز پرنے سے منع کیا اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چون آگچ کرنے سے منع کیا قبر پر بیٹنے سے منع کیا اور قبر پر امارت بنانے سے منع کیا اسی طریقے سے سلیبان من موسیٰ کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ کہ قبر پر لکھا جائے اس سے بھی منع کیا اس کی سنت کو شیخ ابن عباد رحمت اللہ علیہ نے مجموع الفتاوہ میں اور شیخ البانی نے احکام الجنائد میں بھی صحیح مسلم کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے چھٹے نمبر پر قبروں پر بیٹنے سے بھی منع کیا صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتُخْلِصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ کہ تم میں سے کوئی آدمی آگ کی چنگاری پر بیٹھے یہاں تک کہ وہ اس کے کپرے کو جلا کر کے جلد تک پہنچ جائے یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ قبر پر بیٹھے گا ساتوے نمبر پر قبروں پر چراغاں کرنے سے بھی منع کیا مسلم دحمد کی روایت ہے اور سن ترمیدی کی بھی یہ روایت ہے اور امام ترمیدی نے اسے حسن قلار دیا ہے لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَلَيْسَلَمْ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پہ لانت بھیجا وَالْمُتَّخِدِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدْ وَسْرُجْ اور قبروں کو سجدگاہ بنانے اور قبروں پر چراغاں کرنے والوں پہ بھی لانت بھیجا اسی طریقے سے آٹھوے نمبر پر قبروں پر عرص لگانے سے بھی ہماری شریعت نے منع کیا اور مسلم دحمد احمد اور سن ابی داود کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَا تَتَّخِدُوا قَبْرِ عِيدَ میری قبر کو عید کی جگہ مت بنانا یہ جو تفصیلات ذکر کی گئی ہیں جن میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرط تک پہنچانے والے وسائل سے بھی ہمیں روک رہے ہیں صرف اس لیے تاکہ مردے کو ہی مشکل کشا نہ سمجھ لیا جائے مردے کو ہی وسیلہ نہ مانا جائے مردے کو ہی اللہ رب العالمین تک پہنچانے کا سبب نہ سمجھا جائے یاد رکھیں اگر کوئی آدمی اس عقیدے سے ذرگاہ پر جاتا ہے کہ مردے اس کو نفع پہنچائیں گے اس کے نقصان کو دور کر دیں گے تو یاد رکھیں یہ شرک ہے جس کی معافی نہیں اور اللہ تعالی ہم سب کو شیخ سے بچائے آمین وَسَلِ اللَّهُمَا عَلَى نَبِيَّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ موسیقی